کر کے پھر وہ الگ رکھ دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ آپ کا سامنا ہو گیا سامنے میں چار ڈانٹ ہے جس ایک فرانٹ میں ہو گیا ایک نیچے ہو گیا اور ایک سائیڈ میں ہو گیا اور ایک آپ کا آرمول میں ہو گیا چار ڈانٹ ہے اسی طریقے سے آپ کو بیک میں ہو گیا دو دونوں سائیڈ میں ہوتا ہے دو ڈانٹ اور بیک میں جو سینٹر میں جوائنڈ نہیں ہوتا ہے اور سامنا میں جوائنڈ ہوتا ہے ابھی آپ کا آستر ہے اور سیم پیس ہے تو پہلے آستر والے کو اوپر رکھ کر کے اس میں مارک لگائے ہیں جو کٹن کرنے کے ٹائم میں اس کو اچھی طریقے سے سلائی لگا لیں گے یہ گلہ ہو گیا گلہ کے بعد میں جو بٹن پٹی جو ہوتا ہے اس کے سائیڈ میں یہ سلائی لگا رہا ہے تو دونوں پیچھ دیکھ کر کے سلائی لگائیں گے اب یہ سامنے جو ڈانٹ ہوتا ہے یہ ڈانٹ کو سلائی لگا لیں گے سینٹر میں ایک اسے کانچہ کرنے کے لئے کیونکہ یہ آستر والا میں اگر سینٹر میں سلائی نہیں لگائیں گے تو نہیں وہ آپ کا سلائی ہوگا اچھا سے اب یہ سامنے جو ڈانٹ ہے اس کا بھی سلائی لگا لیں گے اور یہ سائیڈ کا ہے اب یہ اوپر سے رکھ کے سلائی لگائیں گے تاکہ پورا اچھا سے اس کو ساف کر کے سلائی لگائیں گے جو اوپر والا جو سیم پیس ہوتا ہے وہ اگر تھوڑا سا بڑا کٹتے ہیں تو آستر کے سائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں سلائی لگانے کا ٹائم ہے تاکہ آپ کو دونوں سائیڈ میں بڑھا کر کے اور سلائی لگا سکیں ایک دم نیچرل طریقے سے میں پورا یہ سلائی بلاوج کا بتاؤں گا تاکہ کوئی بھی ایک بار دیکھے گا تو یہ آپ کو بلاوج آسانی سے سیل لے گا جو آستر والا بلاوج ہوتا ہے ایک دم نیچرل طریقے سے میں پورا اب یہ سینٹر سینٹر میں جو ہے نا یہ سلائی لگا لی ہے تو آپ کو ڈاٹ مارنے کے لیے ڈاٹ جو ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو ڈاٹ سلائی لگانے میں کوئی پرسانی نہیں ہوگا ایک دم آرام سے لگا سکتے ہیں اب اس کو ڈاٹ کوئی سے سلائی لگائیں گے اس کو اچھی طریقے سے سلائی چھوٹا تھوڑا حل چھوٹا سلائی لگا کر کے پھر اس کے بعد میں سلائی لگائیں گے یہ ڈاٹ جو ہے نا تھوڑا حل ٹانکا جو ہے وہ کو پھوچڑا نہ دیکھے اب جو یہ زیادہ بجو اوپر بڑا ہوا تھا آپ اس کو کٹن کر کے ساپ کر لیں گے یہ آپ کا ایک سائیڈ کا ریڈی ہو گیا آپ کا یہ گلے میں بھی نہیں پھولے گا اور سائیڈ میں بھی نہیں پھولے گا اسی طرف کا دوسرا سائیڈ کا یہ ہو گیا اب اس کو کندی ہو گیا کندی کا سلائی لگا لیں گے اس کو اسی طریقے سے اس کو سلائی لگائیں گے اس کو بڑھا کر کے ساف سے ایک دم نیچرل طریقے سے کوئی بھی لیڈیز آرام سے سل سکتے ہیں یہ اب اس کے بعد میں اوپر سے اسی کو جو یہ پورا میں بلاوچ کا جو ہوتا ہے یہ گھنٹہ لگتا ہے سلنے کے لیے وہ میں پورا یہ پارٹ پارٹ تین پارٹ کر کے یہ بنایا ہوں تاکہ آپ کو پورا بلاوچ کا سلنے کا طریقہ معلوم چل سکے جو اسٹر میں زیادہ کپڑا ہوتا ہے اوپر والا اس کو تھوڑا نیچے اگر فکس کٹن کیا ہے تو اس کو کٹن اسی حساب سے کٹن کر کے اور ساف کر دینا ہے اگر جو بڑا کٹن ہوا ہے اس کو اپنے ساف کر دینا ہے اب اس کو بھی اسی طریقے سے ڈاٹ کو سلائی لگانا ہے اور یہ آپ کا نیچے کا یہ سائیڈ کا ڈاٹ ہو گیا اس سے کیا ہوگا آپ کو اسٹر جو پھولتا جو ہے وہ نہیں پھولے گا ابھی تک یہ ساب ویڈیو کوئی نہیں بنایا ہوا ہے یوٹیوب پہ میں دیکھا ہوا ہوں خود اس لئے میں پورا نیچرل طریقے سے میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پرسانی نہ ہوئی ہو کتنے ادمی کیا کرتے ہیں تھوڑا سا سلتے ہیں اور پھر بھاگا دیتے ہیں دوسرا پارٹ سلنے لگتے ہیں اس لئے میں نیچرل طریقے سے میں پورا ویڈیو بنایا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکے اور آرام سے سیکھ سکے تاکہ آپ سب میرا چینل سے جھوڑے رہے ہیں اور میرا چینل کو پہلے جیسے پیار دے جیسے پہلے میرا چینل سمارٹ فیشن سوٹ تھا وہ بند ہو گیا ہے تا یہ میرا نیا چینل ہے تا آپ سب میرا چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپ ڈیٹ کروں تو نوٹیفکیشن ملے اور آپ سب سے پہلے دیکھیں تو آپ سب کمنٹ کر کے بتائیں میرا ویڈیو کیسے لگ رہا ہے یہ ڈانٹ لگانے کے ساتھ سمائے میں بہت ہی دھیان دینا پڑتا ہے کہ آپ کا ڈانٹ جو ہے آئیٹھے کا نہیں اور ڈانٹ جہاں جس جگہ پہ آپ کو بیٹھ رہا ہے اسی جگہ پہ بیٹھا کر کے پھر یہ سلائی لگانا ہے کیونکہ ایک سائیڈ میں دوسرا ہوتا ہے دوسرے والا سائیڈ میں دوسرا ہوتا ہے اس لئے میں دونوں سائیڈ کا ویڈیو بنایا ہوں تاکہ آپ کو دونوں سائیڈ کا آرام سے دیکھ سکے اسے ڈانٹ مارنے کا طریقہ جو ہے ڈانٹ لگانے کا طریقہ آپ کو پورا ملومات ہو جائے ڈانٹ لگانا پڑتا ہے اس لئے زیادہ ہوتا ہے اب یہ نیچے ایک سلائی لگا دیں گے پھر وہ سلائی لگانے کے بعد میں کٹین کر لیں گے اس کو آسان طریقے سے سلائی لگاتے ہیں اس میں کھینچتا نہیں ہونا چاہیے ٹاکہ بھی ملان لینا پڑتا ہے ٹاکہ ملا کر کے اس کو آرام سے ہلکا پیچھے ہاتھ رکھ کر کے پھر یہ سلائی لگائیں گے کیونکہ آستر والا میں زیادہ مسین کھینچتا رہتا ہے تو آئیے یہ بلاؤج کا آپ کو پارٹ پارٹ مل جائے گا تین پارٹ میں بنایا ہوا ہے آپ سب پورا ویڈیو دیکھیں اور مجھے سپورٹ کیجئے